اب کیا ہوا کہ جب بھی یہ فرض کریے جیسے آپ سن رہے ہیں کچھ لوگ یہ فرش ٹائم سننا تو لہر بات ایک نئی چیز ہوتی ہے اس کا دماغ کنفیشن آتا ہے تو سورہ اس کا جواب اللہ نے بتایا سورہ سبہ تھرٹی فور اس کی فورٹی فری آئیت وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٍ يُرِيدُ أَن يَسُدَّكُمْ اَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُكُمْ وَقَالُ مَا هَذَا إِلَّا إِلَّا إِفْكُمْ مُفْتْرَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی گئیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سوائے ایک مرد کے جو ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں روک دے جن کی تمہارے آباؤ و اجداد نوکری بندگی کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے سوائے یہ کہ گھڑاوہ جھوٹ اور وہ لوگ جو حق کے لیے کفر کرتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ سوائے واضح جادو ہے اب دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک تو ہوتی ہے آیات ایک آیت ہے آیت کا مطلب سینٹنس ایک آیت اور ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس کی وضحات ہو جائے اس کی کلیریٹی آ جائے جب بھی آیت کی وضحات ہوتی ہے اس کی کلیریٹی آتی ہے تو لوگوں کا جو بیہیوئر ہے وہ کانسٹنٹ ہے سیملر پہلے بھی تھا آج بھی قیمت کے ہر زمانے میں ایک ہی ایک ہی اس کا بیہیوئر آتا ہے وہ یہ ویدہ تتلا علیہم آیتو نا بینات بینات کہتے ہیں وضحات جب بھی تلاوت کری جاتی ہے ان کے اوپر ہماری واضح آیات کلیریٹی کے ساتھ جب واضح ہوئی آیا تو کہتے ہیں قالو مہادا اللہ رجو لیں یہ ایک مرد ہے کہتے ہیں یہ ایک مرد ہے جو ارادہ کرتا ہے تم کو روک دے اللہ رجو یریدو آئیا صدکم عمہ کانا یعبودو آباکم وہ روک دے تم کو جو تمہارے باپ دادا بلیف کرتے آ رہے ہیں یہ مرد کیا کر رہا ہے یہ روک رہا ہے کہ جو باپ دادا بلیف کرتے ہیں چار کتابیں بچ پنس میں سکول کالج میں پڑھا ہے اس سے روک دے یہ یہ مرد جو سامنے کھڑا آئی ہے اس کو باہر نکلا ہے اس کو گولی لگنی چاہیے مرد آنا چاہیے ظالم ہے یہ یہ مرد ہے جو روک رہا ہے تو اللہ کہتا ہے وقالو مہادا اللہ اکم مفتح تو اس سے جھوٹ گھر رکھا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ بنا رہا ہوں آپ کو اور ایک اور آگے سنیں وقالالذین کفر اور جو کفر کرتے حق کے لیے جب ان کے پاس آتا ہے بزات کہتے ہیں یہ کھلا جادو گھر ہے جادو ہو گیا جادو میجک قرآن کی آیت کی جب وضاعت آتی ان لوگوں کے پاس تو کہتے ہیں یہ جادو ہے جادو میجک اس کا میں کو ریزن کرتا ہوں وائے کیوں کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ سمجھے جادو کو ڈیفینیش بہت آج کل مہاشرے میں ہو رہا ہے اس نے اس پہ جادو کر دیا اس نے اس پہ جادو کالا جادو پیلا جادو نیلا جادو فلانا جدو بانگو میجک یہ میجک آپ نے دیکھا ہوگا پروگرم آج کل بہت سارے جادو گھر آگا ہے ٹی وی پہ ہر آدمی عورت یا مرد جب دیکھ رہا ہے کوئی میجک ٹرک تو جب بھی میجک ٹرک دیکھتا ہے وہ جادو گھر کوئی ایسا کوئی ایکشن کر کے دکھاتا ہے تاش دکھا رہا کچھ دکھا رہا کر کے دکھا رہا دیکھو یہ دیکھو یوں کر کے تو جو لوگ دیکھ رہا ہیں انہیں معلوم ہیں کہ میں ایکسپرین نہیں کر سکتا اس نے کیسے کیا ہے سب جانتے ہیں یہ بات آپ لوگ جب جادو کو جادو گھر کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ پورا یقین ہے یہ سچ نہیں ہے ہے کی نہیں یہ ہوتا ہے نا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور اگر آپ اس کو سچ سمجھ لیں گے تو اس وقت جادو گھر کی حکومت ہونی چاہیے سمجھیں جادو تو ایسی دنیا میں جادو گھر بن جاتے کوئی کسی کو الیکشن کرنے کا آیا ہے کچھ بات کی یوں کیا وہ پاور فل بن جاتے تو جادو گھر جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ دکھا رہا ہوں اس کو دکھا رہا ہوں اس کا آگتا دھوکہ کر رہا ہوں کچھ دھوک آیا یہ یہ ریالیٹی اور حق نہیں ہے سمجھ یہ بات سمجھ میں آگیا آپ کو کوئی مشکل بات ہے سمجھنا اب اس کا اگزیکٹ اپوزٹ سنیں آپ اگزیکٹ وہی چیز اپوزٹ کہ لوگوں نے زندگی میں مذہب کے بارے میں اتنا جھوٹ سنا بغیر ویریفیکیشن کے کہ وہ حق سمجھنے لگے سچ سمجھنے لگے اور جب آیات کی وضاعت سچائی آئی حق اتنے سالوں بعد تو کہہ لیں یہ جادو کر رہا ہے سمجھ آئی آپ کو کیونکہ آپ اس کو یقین نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اتنا جھوٹ سن رکھا ہے زندگی میں تونٹینیوز نون سٹوپ ویریفیکیشن کے ہمارے باپ دادا سنتے آ رہے وہی چودہ سال سے ہم سنتے آ رہے لگ رہے چودہ سال سے زندہ ہیں تو جب حق سامنے آیا سچائی آئی انہوں نے کہا یہ جادو کر رہا ہے یہ آدمی کچھ نہیں اس سے جادو کر رہا ہے یہ ہم بتانے سکتے ہیں کیسے کر رہا پھر کر رہا ہے کیونکہ وہ ہی برین ویسی کام کر رہا ہے جیسے کہ ہم سنتے آ رہے کہ جب بھی جادو جادو کر رہا ہوتا ہے آپ کو یہ بتاؤ میں بتانے سکتا کیسے کیا but i know for sure کہ جھوٹ ہے تو exactly جب قرآن کی آیت کی وضاعت آئی تو جو زندگی میں ہم جھوٹ سنتے آئے اس کو ہم نے سچ ماناوا ہے ہنڈر پرسن سچ سن نہیں اتنا سن کے وہ پک چکا ہے آپ کے ذہن میں سچ بن گیا ہے اور جب یہ سنا تو آپ نے اس کو جادو کہہ دیا اسنا قرآن کی آئیتی سچائی اور اس کی وضاعت جب بھی آئے گی لائف میں تو اس کو آپ جادو سمجھیں گے لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ جادو دیکھ رہے ہیں وہ واقعی جادو جھوٹ بول رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے عرصے سے جادو کے اثر میں ہمیں جو دکھایا ہے اتنے سالوں سے جادو کی امپیر ہمارے پر جادو کی حرکت کے دکھایا ہم نے کبھی ویری فائن ہی کہ قرآن کو آیات کو تو ہمیں جادو کے اثر میں رکھے زندگی گزار دی اب وہ جادو پر وہ سپیل ہٹ رہا ہے تو اس کو بلیف کریں جو اللہ صاحب نے لا رہا ہے بس سمجھیں جیسے ہیں لکھا ہے جب ان پر تلاوت کی گئیں ہمارے واضح آیات تو یہ تو ایک مرد ہے سوائے اس کے یہ روپنا چاہتا ہے ہمارے باپ دادا کے جو جس کی وہ بندگی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی جو بندگی کرتے ہیں یہ تو ایک جھوٹ گھڑاوا ہے اس کو کہتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں للحق حق کے لیے لما جام ان کے پاس جب آیا انہادا اللہ صحر مبین یہ کھلا جادو ہے تو یہ سچائی حق جب آتا ہے تو جھوٹ سننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کر رہا ہے آدمی میں بتانی ستہ کیسے سمجھا رہا ہے آیتے در ویدہ سے نکال لی ہے اس نے اپنے مطلب کی اور جادو کر رہا ہے اور دیکھئے کنٹینوٹی میں تو اللہ جواب دیتا ہے اللہ کا جواب سنیں وما سورے سبا تھرڈی فور وما آتیناہم من کتبین یدرسونہا وما ارسنلا الہم قبلکہ من نظیر اور ہم نے نہیں دی ان کو کتابیں جن سے وہ درس دیتے ہیں اور ہم نے تجھ سے قبل ان کی طرف خبردار کرنے والا نہیں بھیجاؤں اب دیکھئے عربی میں لکھتا ہے وما آتیناہم ہم نے نہیں دی ان کو من کتابوں سے یدرسونہا وہ درس دیتے ہیں اس سے وما آتیناہم قبلکہ من نظیر اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف تجھ سے قبل نظیر خبردار کرنے والا اب یہ دیکھیں آپ اب زندگی میں ہیں آپ یہاں آئے تو میں نے آپ کو بھائی جان نے بتایا کہ آپ کو کتاب چیز سب آیتیں سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ویریفائی کر رہے ہیں نا آپ لوگ میں پڑھ رہا ہوں جلد غلطی کرو انہوں نے صحیح کر دیا کوئی بھی غلطی کرو آپ لوگ صحیح کر سکتے ہیں اجازت سے آپ بولیں تو اب آپ آپ نے درس کون سے سنے رہے ہیں یہ لکھا ہے ہم نے نہیں دیں کتابیں جن سے وہ درس دے رہے ہیں آپ کو پوری زندگی آپ جو درس لے رہے ہیں لوگوں سے بیٹھ کے آج ساموش سنو کیا بتا رہے ہیں اب وہ کتابیں قرآن کھول کے تھوڑی دکھا رہے ہیں آپ کو اور اگر قرآن کھول بھی رہے تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں کیونکہ اب اب کتاب ویریفائی کرنے کو تھوڑی ہے کوئی ویریفیکیشن تھوڑی کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیں کتابیں جس سے وہ درس دے رہے تمہیں تو لوگ درس جو دے رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیں کتابیں تو اب کتابیں کتنی ساری یہاں لکھا ہے کتاب جمع میں لکھا ہوا ہے اور دین بک شیرزاد دو سو سیتیس آیتوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی بائبل پڑھ رہا ہے بگوت گیتر پڑھ رہا ہے ویس تا پڑھ رہا ہے کتابیں ہیں نہیں یہ اس کا درس سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے یا سننا چاہیے وہ بھی سمجھے ہو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کا پتہ نہیں قرآن بھی کہہ لکھا ہے بائبل کی کوٹ کر رہے ہیں فرانے صاحب وہ بھی سب کا پتہ ہوں چاہیے وہ کہہ رہا ہم نے وہ کتابیں سے درس حاصل کر رہا ہوں تو یہ درس دے رہا ہے وہ تو جو لوگ درس دے رہے ہیں آپ اس کو سن سن کے آپ کو وہ یاد ہو گیا اگر یہ ہی آیتیں سنتے ہوتے انڈرسٹیننگ سنتے رہتے باہر باہر تو آقوائیتیں سمجھ میں آ جاتی یاد ہو جاتی تو وہ جو دے رہے ہیں درس سن رہے ہیں اللہ غرب وہ ہم نے نئی دی کتابیں اللہ باقات ہے کیٹیگوریکلی بول رہا ہے ہم نے نئی دی کتابیں جس سے وہ درس دیتے ہیں جو وہ درس دیتے آ رہے ہیں اسی کی سننے کی ویسے آپ کا ایمان بنا اور عقیدہ بنا بچپن سے ہمیں درس دیا گیا کہ چار کتابیں تھی یہ دیا نا بچپن سے درس ہے تو وہ اس بلیو کرتے آ رہے ہیں اب یہ جو اللہ نے ہم نے تھوڑی دی ہیں وہ جو وہ بتا رہے ہیں تو یہ اس طرح بائیبل میں بھی کتابیں میں نے بتا رہی تھی ساری کتابیں سیونٹی تھوی بک سکسٹی سکس بک کتابیں بائیبل کے معنی ہیں لائبریری او بکس کتابوں کی لائبریری ہے یہ اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ کتابیں نہیں جسے وہ درس حاصل کر وہ دے رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں دے رہے ہیں تو وہ جو آپ درس دے رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں دی ہے الحدید ففٹی سیون آیت سکسٹین کیا ان کے امان والوں کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے لئے ان کے سارے دکھائیں اور اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے جن کو پہلے سے کتاب دی گئی تھی بس ان پر طویل عرصہ گزر گیا پھر ان کے دل سکت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت فاسق آزادی لینے والی تھی اب دیکھئے یہاں پر اللہ تعالی ہم کو اس وقت اسی پریزنٹ ٹینس میں آج اسی لمحے اللہ تعالی ہم سے یہ کوشن کر رہا ہے قرآن قرآن اللہ کلام ہے نا اللہ کی آیت جو ہے وہ اللہ کلام ہے تو وہ ہر زمانے کمیونکیشن ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے کیا ایمان والوں کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے لئے انکساری دکھائیں یعنی ہم اپنی پرسنیلیٹی میں اللہ کی جو آیت کی انڈرسٹیننگ آئی ہے اور جو سچائی سامنے آئی ہے اس پہ انکساری دکھائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے سے کتاب بھی گئی تھی پس ایک طویل عرصہ گزر گیا اور کے دل سخت ہو گئے یعنی کہ آج کے سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک طویل عرصہ زندگی کا آپ کا گزر گیا ہے آپ کے اوپر اور ہم نے کچھ چیز کو ویریفائی نہیں کیا ہے اور ایک طویل عرصہ گزر گیا اور دل سخت ہو گئے اور ان میں سے کسریر فاسق ازادی لینے والے جاتے لیبرٹی اور اور ناٹ پریکٹیسنگ ای میرا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ آج اگر ہم سے ایسی زندگی کے طویل عرصہ گزر گیا اور ہم نے اس کو غور فکر نہیں کیا تو ہر رمہ اور خاص تو رمضان رمضان وہ مہینہ ہے یاد رکھیں آپ شاہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن پڑھائی نازل کی جاتی ہے بڑھائی جو یہ اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لیے تو یہ جو آیتیں ہیں یہ اگر آپ سن رہے ہیں اور اس کی آیت کی وضاعت ہو رہی ہے تو آپ اپنے سے ایک معاہدہ کریں کہ بھئی اگر نہیں ہوا وقت گزر گیا ایک طویل عرصہ ہم نے نہیں دیکھا اور ہم ایسی زندگی گزر گیا تو ٹائم پھر دوبارہ بھی ٹائم تو گزر ہمیں انڈ آف لائیٹ سوڑی ہو گئی ابھی تو یہ ہی اللہ کہا الم یا لذین آمنوں کیا وہ لو جو ایمان لائیں ان کے پر وقت نہیں آگے انتقشہ قلوب ہوں یہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق سے نازل ہوا ہے جو سچائی نازل ہوئی ہے اس کے لیے ان کے ساری دکھائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن پر پہلے سے کتاب دی گئی تھی پس ایک ان پر طویل عرصہ گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے ان لوگوں کی طرح جن پر اللہ کی آیتیں پتہ چل رہے ہیں سمجھ میں بھی آ گیا پھر بھی دل سخت ہو گا اور پھر اپنے آپ کو اصلاح نہیں کی اور ان کی یہ آج کے دن اسی لمحے ہمارے کو آج خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان آیت کی جو سمجھ میں آ رہی ہے اپنی جگہ زندگی میں اس کو ویریفائی کریں کنفرم کریں بار بار پڑھیں اور پھر گھر جا کے اس کا ریویشن کریں تاکہ اس کا انڈیسائنن ڈیولپ ہو اور یہ آخر میں میں دعا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سورہ البقرہ یہ جو ہے اس کی میں آیت پڑھتا ہوں ربنا وابعثیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتک ویعلمہ بالکتاب والحکم ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت دنائی کا علم دے اور ان کا تسکیہ کر دے جواز پیش کر دے بے شک تو عزت والا رحمت حکمت والا ہے یہ آیت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ رفع کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کو وَإِذِي أَرْفَوِي عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِهِ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِدِ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے رفع کیا بلند کیا گھر سے اس کے قوائد قوائد تو انہوں نے یہ دعا مانگی اور وہ دعا جو ہے وہ ایپورڈنٹ ہوا یہ ہے کہ رب بنا رب سے مخاطب اللہ سے مخاطب کہا رب بنا وَبْعَدْ اے رب تو مبوس کر دے مقرر کر دے فیہن ان لوگوں میں رسولم منہ رسول انہی میں سے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَتِكَا رسول صلی اللہ علیہ السلام کی جو وہ ہے سننا ہے یا اس کی پریکٹس ہے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَتِكَا وہ لوگوں پر تیری آیت کو تلاوت کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور وہ علم دے گا کتاب کیا وَالْحِکْمَةَ اور وہ حکمت سے اس کا علم دے گا وَيُزَكِّمْ اور لوگوں جسٹیفائی کر دے گا جواز پیش کرے گا اِنَّكَ انتَ الْعَزِيزُ الْعَقِيمِ بے شک تو عزیز طاقتوار ہے حکمت والا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اور اس کی سننا پریکٹس ہے جو عبراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام اللہ کے گھر سے رفع کر رہے ہیں اس کے قوائد اور وہ کام کیا ہے تلاوت کرنا تیری آیت تو سننا یا پریکٹس ہم سب کو کیا کرنا ہے تلاوت کرنی آیت وَيُعَلِّمُ الْكِتَابِ اور وہ علم دے گا کتاب کا کونسی کتاب کی بات ہو رہی ہے مردہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ دعا کون کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھول جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں ابراہیم علیہ السلام کو کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتاب کا ان کو تو صحیفے دیئے تھے صحیفے صفے ہیں وہ دیئے تھے میں مان رہا ہوں میں کتاب بھی لکھا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ تلاوت کرے گا اللہ کی آیت وَيَتْلُ� կَتْلُو عَلْيْهِمْ آَيَاتِكَا تیری آیات اللہ کی آیت تلاوت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَوَوْ اسْن دے گا کتاب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہن دے رہا ہے کتاب کا اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کو بت igual SQL رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کیوں کہ ان کو کتاب ملی دیکھتے آ رہے ہیں پورا شروع سے آپ سنتے آ رہے ہیں کتاب ملی کتاب ملی کتاب ملی تو یہ کتاب کے اندر اور خکمت کیا ہے اس کبھی نہیں دے گا ویزرم ویزکیم اور لوگوں تسکیہ نفس کر دے گا یعنی ان کو جواز پیش کرے گا عزیزم بے شک وہ عزیز طاقتور اور حکمت والا ہے تو میرا آپ کو بتانے کا اس پوری آیت میں دعا میں ایک خاص بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے ایکسیکٹلی کتاب کا کتابوں کا علم نہیں دے گا کتاب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کتاب کتاب کئی لگا اور تمام 스� pronouns کہتے ہیں وہ کتاب یہ ہے ہاں اور ذالک آپ قرآن کیوں کہہ نایے قرآن الگ بڑھ ہے قرآن تو اسی پڑھائی ہے ہاں کہتے آ رہے ہیں قرآن مطلب قرآن اس کتاب کی پڑھائی ہے قرآن جو ہے اس کتاب کی پڑھائی ہے بس کتاب کا علم دے گا رسول ابراہیم علیہ السلام کو کتاب ملی تو انہوں نے کہا وہ علم دے گا کتاب کا اسمائل اسلام کو کتاب ملی وہ کہہ رہا ہے علم دے گا کتاب کا رسول محمد رسول اللہ وہ عزقیم اور تسکیہ کر دے گا انہ کانت اللہ عزیز راکیم تو اسی دعا کے ساتھ ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سننا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تلاوت کرنا آیت کی یا ہم نے ایک پہلے آیت پر صحیفوں کی تلاوت کرنا پیجز کی تلاوت کرنا چھے ہزار دو سو سیتھی سائیتوں کی تلاوت کرنا کتابوں کی تلاوت کرنا یا کتاب کی تلاوت کا یا آیت کی تلاوت کرنا تو وہ ساری بات ایک ہی ہے تو یہاں لکھاوا ہے کہ رسول آنکھے تلاوت کرتا ہے تیری آیات علم دیتا ہے کتاب کا جو اس میں لکھاوا ہے اور حکمت کا علم دیتا ہے اور تسکیہ کر دے گا تو یہی سننا ہے اور یہی ہم کو فالو کرنی ہے ہم سب کی جو جب جسے کہتے ہیں ہماری جو اللہ کی آیت کی آیاتیں یاد رکھیں نماز میں اس کو دھرائیں اور یہی آپ کی کتاب بنے گی قیامت کے روز اسی کتاب کی اوپر آپ کا ایمان انہی آیتوں پر ایمان اور اسی سے ججمنٹ ہوگا آپ کا امتحان کیسے ہوگا اسی کتاب سے تو آپ کو ایکزیکلی کتاب بھی پتنے چاہیے آیتیں پتنے چاہیے اور اس کے ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اس لیکچے کو استطام کو پڑھتا ہوں اب سواد جاوہ کوئی کرنا ہے تو ضرور آنے کی شکریہ جزاک اللہ خیر برادر محمد شیخ موزز خواتین و حضرات ابھی آپ آج کا درس جس کا موضوع تھا القرآن کیا کہتا ہے القتاب کے بارے میں سماد فرما رہے تھے ہم سوال جواب کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سوال جواب کرنے کے طریقے کار کے بارے میں جو وضاحت ہے اس کے متاجک میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ کے آج کے سوال جو ہیں وہ مختصر اور جامع ہونے چاہیے اور موضوع سے ہٹ کر نہیں جو آج کا درس کا موضوع تھا اسی سے متعلق آپ کے سوالات ہونے چاہیے اور اس سے غیر متعلقہ سوال جو ہے اس وہ قابل توجہ نہیں ہوگا اور خواتین و حضرات ہم سوال و جواب کا سلسلہ جو شروع کریں گے وہ سب سے پہلے خواتین کی جانب سے شروع کریں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ مرد حضرات پر ختم ہوگا تو اب میں خواتین و حضرات ایک مرتبہ پھر برادر محمد شیق کو دعوت دوں گا کہ وہ دائس پر تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کے سوالات کے جوابات سے نوازیں شکریہ برادر سلام علیکم بہت سلام میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں بائبل کا کیا مقام ہے شرح دیکھیں بائبل کا جو معاشرے میں جو اس کو تو اللہ کلام جو معاشرے میں سمجھنا ہے بائبل جی ہے وہ عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی آیت بھی ہے اور تحریف ہو گئی ہیں لیکن لیکن اس کی اگر آپ بخرا ہے سورہ بخرا ٹو نوٹ کر لیں سیوئنٹی نائن آیت ہے سیوئنٹی نائن اس کو میں آپ پڑھ دیتا ہوں آپ اس کو چیک کریں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں فویلل لذین یکتبون الکتاب بی عیدیهم ثم یقولون حاد من اندلہ لیشترو بی ثمن خلیلہ فویللہ مما کتبت عیدیهم وویللہ مما یکسبون بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ بیبل انہوں نے یہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے افسوس ہے یہ اللہ نے نہیں نازل کر دی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے فویلللذین یکتبون الکتاب بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہیں بی عیدی اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون حاد من اندلہ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سے یہ لیش ٹو بھی تھوڑی قیمت کمانے کے لیے پوری دنیا میں سوچیں بائبل اللہ کا ورڈ آف گاڈ بنا رکھا ہے اور پوری دنیا میں کتنی رو بیش رہے ہیں اس پر کمان رہے ہیں فائدہ بٹھا رہے ہیں اور پھر کہتا ہے فَوَيْلُ اللَّمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيمُ وَوَيْلُ اللَّمْ مِمَّا اِقْسِبُونَ پس افسوس ان کے لیے ہیں جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور افسوس ان کے لیے جو انہوں نے اس پر کمانیا تو میں تو بلکل واضح قرآن کی آیت واضح ڈسکرائب کر رہی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھیں گے اور کہیں گے اللہ کی طرف سے اور اس کا پروف میں نے بتا دیا کہ اس میں جتنی واہیت باتیں آپ سنس رکھتے ہیں وہ سب لکھیں گے کتاب کس کے معنی ہے اللہ کے نام پہ بوتان لہا کے کتاب لکھی جا رہی ہے وہی لکھی گئی ہے تو کوئی بھی جو کتاب اس سے کلیم کر رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے ایتو نی بھی کتابیں من قبلی حادہ او ثالت من علمین کنتم سادین اس کتاب سے پہلے کوئی کتابی نہیں ہے اللہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری کتاب اللہ نے جو نازل کری ہے وہ ہر نبی کو ملی ہے ہر زمانے میں لکھی اور پریزورف دے وہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہے وہ قیمت میں کوئی کتاب ہے اب یہ بھی اللہ نے لکھ دیا کہ لوگ لکھیں گے اور یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کا بائبل کا سٹینڈ ہے کہ دنیا میں جو لکھ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور ہاں یہ میرا سوال ہے جی سارے نبیوں پہ جو ہے کتاب نازل ہوئی ہے لیکن پھر کہا گیا کہ موسیٰ تورات موسیٰ پہ اور انجیل عیسیٰ پہ اور یہ ضبور دعوت دے تو یہ تھوڑا سا بتانے دیکھیں ہمارے میں آپ وہ کہہ رہی ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں کہ موسیٰ اسلام کو تورات دی گئی عیسیٰ اسلام کو انجیل دی گئی اور ضبور جا دعوت اسلام کو دی گئی یہ بھی تو یہ کیا ہے یہ سوال ہے آپ کا اور کتاب تو ہم نے دیکھ لے وہ ہی کی کتاب موسیٰ اسلام کو بھی کتاب ملی تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک بڑے امیزن میں موسیٰ اسلام سے چلتا ہوں کہ موسیٰ اسلام کو ہم نے ابھی دیکھا ہے لیکن آپ دیکھا کتاب دی تھی لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ موسیٰ اسلام کو جو ذکر ہے قرآن مجید میں ایک سو چھتیس دفعہ ہے ہنڈرن تھرٹی سکس موسیٰ اسلام کا نام آیا اور ان کے واقعات ان کے جو احادیث ہیں ان کی جو واقعات ہیں جو اس حادیث کہتے ہیں وہ جو واقعات mention ہیں ان کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں اٹھارہ دفعہ ہے تورات جو ہے ورڈ قرآن میں تورات جو ہے آج ہم نے ایک آیت پڑھی تھی وہ اٹھارہ دفع تورات آیا تو موسیٰ اسلام کا نام اور تورات اس طرح ساتھ کہیں نہیں لکھا پورے قرآن میں کہ موسیٰ اسلام کو تورات دی یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے یہ جو یہ جو بیٹھے میں نا یہودی یہودی کی جو Old Testament ہے جس کا Genesis Exodus لیویٹیز اور نمبر جو ڈیٹرانی پانچ پہلی کتابیں قرآن ایدنامہ Old Testament کی ان پانچ کتابوں کو جوائن کر کے یہ لوگ کہتے ہیں پینٹر ٹوک اور یہودی کہتے ہیں کہ وہ تورہ ہے اور یہ انہوں نے بریٹانیکہ میں لکھا ہوا ہے واقعا کہ تورہ جو ہے وہ پورس فائی بکس آب ڈا اوڈ تیسٹیمنٹ قرآنی ایدنامہ جس میں جینیسیز ایکسیل لیویٹیز اور نیٹرانومی کو ملا کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تورہ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورہ دی کہاں لکھا ہے اس میں تو یہودی جو جروسلم میں رہ رہا ہے جو جو Old Testament میں بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو تورہ دی کون کہتا ہے جو جو کہتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے موسیس کو تورہ دی اور وہ کچھ کتاب کو پرموٹ کر رہا ہے کہ وہ فرس فائی بکس جو ہے پینٹر ٹوک جو ہے وہ تو رہا ہے قرآن مجید میں ایک سو چھتیز رفع اللہ تعالی موسیٰ السلام کا نام لے کہتا ہے موسیٰ کو کتاب دی موسیٰ کو فرقان دیا علواح فرقان فرق کرنے کا موسیٰ کو علواح دی موسیٰ کو صحف دی موسیٰ سے کلام کیا موسیٰ کو سلطان دیا موسیٰ کو حکمت دی موسیٰ السلام کو کلام کیا وہی کی اتنی ساری جو میں پڑھ رہا تھا آب شروع میں اتنی سارے صفاتی نام تیس بتیس جو بھی نام ہے اس سے زیادہ اللہ نے موسیٰ السلام کے ساتھ کم سے کم پندرہ بیس نام لیے ہیں کہ موسیٰ اور کتاب وہ کیا ہے بڑے امیزنگ بات بتاؤں میں آپ کو بقرہ دو کی دو آیت ہے بقرہ دوسری صورت ہے اس کی دو آیت ہے یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے ان لوگ لیے تقوال آتے ہیں تقوال رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی ہدایت ہے بقرہ دوسری کی دوسری آیت ہے یہ ہے اب آپ اس کے بعد بقرہ کی تیسی چوتی پانچ بھی چھٹی یوں کرتے ہیں ساتی آٹھ بھی نوی دس بھی اور تریپن ففٹی تھری آیت پہ آگئی اور امیزنگ بات یہ دیکھئے کہ وہ جو تریپن آیت ہے بقرہ دو کی دو دیکھی اور تریپن آیت ہے بقرہ دو کی دو دیکھی اندر لگا رہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متدقی لوگوں کے لیے اور تریپن میں لگتا ہے وید آتائینا موسا الكتاب ہم نے دی موسا کو کتاب والفرقان اور فرق کرنے والا فرقان دیا لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پاؤ اب یہ تریپن آیت ہے اور بقرہ دو کی دو میں لکھ رہا کتاب آپ پوچھیں لوگوں سے یہ کونسی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متدقی لوگوں کے لیے کونسی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت تقوی والوں کے لیے وہ کتاب کے بات وہی کتاب لکھا ہے آپ کسی سے جا کے پوچھیں میں بلیف کریں میں نے کتے لوگوں سے پوچھا وہ کہلے کونسی کتاب دعا لیکل کتاب کہلے قرآن سب نے کہا قرآن یہ کتاب لکھا ہے قرآن الگ لکھا ہے قرآن البی میں قرآن الگ آتا ہے لیکن کتاب کو یہ انہوں نے قرآن کہا تو یہاں جب میں پوچھا وَإِذَا تَيْنَا مُوسَ الْكِتَابُ ہم نے دی موسا کو کتاب وَالْفُرْقَانُ اور فرقان فرق کرنے والا دیا لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ کونسی کتاب ہے کہلنا ہے تورا تو یہ یہ گیم ہو رہا ہے بھارا باقیتہ گیم کر رہا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں نے تمام نبی کے ساتھ دکھا ہے اور جب موسیٰ پہلے نبی ہے بلی پہلے قرآن مجین میں سب سے پہلے نبی کو اللہ کتاب دے رہی ہے سورہ بقرہ تلیپن میں اگر قرآن شروع سے آپ پڑھیں سب سے پہلے موسیٰ السلام کا نام آتا ہے اور ان کے ساتھ کتاب لکھا ہے اور فرقان بھی لکھا ہوا ہے کتاب اور فرقان تھی آپ فرق کرنے والا دیا آپ کوئی پوچھے عالم سے یہ فرقان کیا ہے شعر رمضان لذی انزلہ فی القرآن حدہ لین ناس و بینات من الحدہ والفرقان اور ہدایت ہے وہ فرقان ہے قرآن کہا فرقان ہے سارے سکولرز کہیں گے لیکن جب ماں فرقان موسیٰ صاحب کے ساتھ آیا فرقان تو کہنے یہ فرقان شیخ صاحب یہ وہ فرقان نہیں قرآن وہ وہ ہیں موت سے تو جو دل جا کہہ دو اللہ تو فرقان عربی میں کہہ رہا ہے نا آپ کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ دیں مگر اللہ تو نہیں کہہ رہا آپ کہہ دیں تو اللہ پہ جتنہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے بولو تو میں آخر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے موسیٰ سلام کو کتاب دی تورات قرآن مجید میں اٹھارہ صفحہ ہے موسیٰ سلام کا ایک ستیزہ اور تورات قرآن تورات اور انجیل کے بارے میں ایک اور لیکچر ہے قرآن کیا کہتا ہے تورات انجیل کے بارے میں اس میں میں بتاؤں گا اور ڈیٹیل میں تورات کس کو دی اور کیسے دی ہے نا اب عیسیٰ سلام کا نام ہم نے دیکھا تھا ان کو انجیل کہتے ہیں اب انجیل جو ہے نا وہ قرآن مجید میں مینشن ہے سورہ آل عمران 3 کی 48 ہے تو اس میں اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ سلام جب پیدا ہوئے تو اللہ حضرت مریم کو کہتا ہے سورہ آل عمران 3 48 آئے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ہم اس کو یعنی عیسیٰ سلام کو علم دیں گے کتاب کا وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کے علم دیں گے وَالْتَورَات تورات کے علم دیں گے اور وَالْإِنجیل دیکھا تھے لیکھا تھا آپ چاہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ فرشتے آنکے کہتے ہیں حضرت مریم کو اس قائد الملائے کا تو یہ آیت ہے نا اب اس کے بعد آگے آتا ہے اس کی آگے کانٹیکس میں آتا ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّي أَنَّا يَكُونِ لِي وَرَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ قَالَ قَذَلِكَ اللَّهُ يَقْلُغُ مَا يَشَا اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولَهُكُن فَيَقُون اس کے بعد ہے یہ آیت وَيُعَلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ کتاب حکمات تورا یہ کیا ہے انجیل یہ تین نظر نہیں آرہا یہ بولے جا رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں تورا موسیٰ کو کیوں کہہ رہے ہیں یہاں لکھا بھائی اب نیو ٹیسٹرمنٹ میں آتے ہیں نئے اردہ میں یہاں لکھا ہے گاسپل اکارڈنی ٹو مار گاسپل اکارڈنی ٹو میکیو گاسپل اکارڈنی ٹو لوک اور گاسپل اکارڈنی ٹو جان انجیل میکیو مارک لوک اور جان کی چار آدمی نے انجیل لکھی اس میں لکھا ہے عیسیٰ السلام کو انجیل دی تو عیسائی چلنا ہے عیسیٰ کو انجیل دی عیسیٰ کو انجیل دی اور ہم تو ہمیشہ سے غلام ہیں یعودی سے آئی گئے ہم بھی کہنا ہے عیسیٰ کو انجیل دی قرآن میں یہ کتاب پہلے لکھا تھا وہ کتاب تو بتاو جو کتاب دی یعنی اسلام کو کیوں یہ چار چیزیں جب اللہ کہہ رہا ہے تو آپ ایک کیوں بتا رہے ہیں تو یہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کون طرات کیا ہے انجیل کیا ہے حکمت کیا ہے سب لکچریں میرے لگلہ لیکن میں آپ کو بتایا تھا جب اللہ چار بتا رہے ہیں تو آپ ایک کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہو کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے گاؤسپل اکارڈنی ٹو مارک میتھیو لوک این جان میں کہ جیزس پریز دا گاؤسپل اونلی گاؤسپل اور کتاب ہم پڑھ چکے ہیں ابھی لیکچر میں اٹھارہ نبیوں کے ساتھ عیسیٰ اسلام کا نام تھا ان کو کتاب دی تو یہاں پہلے بھی کہتا ہے وائیو علیم الکتابہ اور عیسیٰ اسلام جب پیدا ہوتے ہیں حضرت مریم عیسیٰ اسلام کو لے کر سورہ مریم نے نائنٹین میں تو کہتا ہے قالا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے دی کتاب واجعالی نبیہ مجھے بنا ہے نبی آپ سوچیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دی کتاب تو کتاب یہاں پر بھی پہلے کتاب ہے اور پہلے بڑ کتاب کہہ رہے ہو اور وہ آپ بتا نہیں رہے انجیل علاقے ہیں وہاں پر انجیل کیا ہے وہ علاقے ہیں وہ اس کی صفت ہے وہ بھی مینشن ہے تو یہ ہو گیا بعد اب آئیے داود ہے سامو کتاب دے چکے ہیں اپنے لیکچن میں تو یہاں ایک آیت ہے سورہ نیسا فور اس کی ون سیسٹی تھی ہے جہاں داود تو زبور لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں انا اوحینا الائی کا کما اوحینا الہ نوح والنبینا من بعدی وا اوحینا الہ ابراہیم واسماعیل واساق ویاقوب ورسباق وعیسی وعیوب ویونس وحارم وسلیمان وآتینا داود زبورا ہم نے بے شک وحی کری تیری طرف انا اوحینا الائی کا ہم نے وحی کی تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تما اوحینا الہ نوح جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح الاسلام کو اب یہاں تو سمجھتے ہیں وحی صرف محمد رسول اللہ کی اور بعد میں کسی اور کو وحی نہیں کی یہاں لکھ رہا انا اوحینا الائی کا ہم نے وحی کی تجھ کو تما اوحینا الہ نوح جیسے ہم نے وحی کی نوح کو والنبیین اور نبیوں کو من بعد ان کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيم اور ہم نے وحی کی ابراہیم کو وَإِسْمَعِيلِ اسلام کو وحی کی وَإِسْحَاقِ اور عِسَاقِ علیہ السلام کو وحی کی وَيَاقُوبِ وَالْأَسْبَاطِ اور ٹرائیز کو بھی وحی کی وَعِسَى وَإِسَىٰ اسلام کو وحی کی وَأَيُوبِ علیہ السلام کو وحی کی وَيُونَسَ وَيُونَسَ اسلام کو وحی کی وَحَارُونَ وَسُلَيْمَان حَارُونَ وَسُلَيْمَان سب کو وحی کریں اور آگے چھوٹا سے لکھا وَآَتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَ اور ہم نے دعوت کو زبور دی اب زبور لفظ زبور کہہ دیا میں نے اب آپ لکشی میں دیکھیں زبور کے معنی میں وہ لوگ کرتے ہیں جو مربجہ پر آرہا کر زبور کو کہہ دیتے ہیں اس میں ایک بک ہے اس کا نام ہے سامز اس کتاب میں سامز وہاں ہے سامز آف سولیمون یعنی کہ ناتیں اور گان ہمد قصید ہے ہمد اور قصیدے ہمد اور قصیدے گا رہے ہیں یہی ہو رہے اب تک وہی سامز چلا رہا ہے وہ زبور پڑھ رہے ہیں وہ آپ کمالے زبور روپے بیٹو بتا رہے ہیں آپ پہچان نہیں رہتی زبور کو سامز آف سولیمون بائبل سے پڑھ رہے ہیں وہ وہ بائبل سے قرآن میں زبور کیا ہے اب دیکھیں قرآن میں زبور کے مطلب ہوتا ہے دیکھیں آپ پہ پڑھا ہوا زیر زبر عش زبر پڑھا ہے نا زبر تو زبر زبر کو زبر سے زبور بنا ٹکڑا ایک چھوٹا تھا چھوٹا تھا ٹکڑا نا اور دیکھیں سورہ انبیاء نوٹ کریں انبیاء سورت اس کی ٹوئنٹی ون سورت اس کی ایک سو پانچ ایک سو پانچ ملہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور ہم نے تحقیق لکھ دیا زبور کے اندر مِن بَعْدِ ذِكْر ذِكْر کے بعد سے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِدْ هُوَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ذکر کے بعد سے یہ کہ زمین کے جو وارث ہوں گے اس کے وارث ہوں گے بندے اصلاح کرنے والے صحیح کرنے والے یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں لکھا ہے وَلَقَدْ تحقیق یعنی بلا شبہ کَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا فِي الزَّبُورِ ان کے پاس زبور کے معنی ہے سامز وہ تو بہت ساری ورسز ہیں بائی بل میں گانے ہیں یہاں لکھا ہے زبور میں اللہ کہا ہے زبور ٹکڑے میں ہم نے کیا لکھا ایک ٹکڑے میں کیا لکھا مِن بَعْدِ ذِكْر اللہ کے ذکر کے بعد سے اَنَّ الْأَرْضَ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صحیح بندے ہوں گے اصلاح کرنے والے ہوں گے یہ ٹکڑے زبور میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس زمین کے وارث ہوں گے وہ صحیح کرنے والے بندے ہوں گے یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا یہ دیا تھا زبور ان کو دعوت السلام کو زبور دیا ٹکڑا تو خود بتا رہا ہے ہم نے زبور ٹکڑے میں لکھا کیا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِذْ زَبُورِ ہم نے لکھ دیا زبور کے اندر ٹکڑے کے اندر ٹکڑا چھوٹا سے کہا ہے نم بعد ذکر ذکر کے بعد ٹکڑا یہ ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوا عَبَادِ السَّالِحُونَ کہ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ نیک بندے ہوں گے یا اصلاح کرنے والے بندے ہوں گے یہ جو نیک بندے اصلاح کرنے والے اس زمین کے وارث یہ اس آیت کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا یہ زبور ہے میں نے کہا لکھا ہوا ہے اللہ کا زبور میں یہ لکھا ہوا ہے تو دعوت علیہ السلام کو کیا دی تھی کتاب پڑھا تھا 1819 نبی میں ان کو کتاب دی اور زبور میں یہ لکھا ہوا ہے تو ان کا سوال ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بنا دیا اب یہ پورا زبور کیا ہے یہ کلیکچر ہے میرا تو ہمارے معاشرے میں جو بتا دیا کہ کتاب تو شروع سے ایک چلی آ رہی ہے لیکن زبور کیا ہے وہ بتا دیا وہ سب قرآن کا اندر ہی ہیں سب چیزیں کوئی چیز باہر نہیں